دو جرم ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب دوسرے کے لیے اس کی متضاد ترتیب استعمال کی ہے چور کے بارے میں کہا ہے کہ مرد چور اور عورت چور وَسَّارِقُوا وَسَّارِقَتُوا فَقْتَعْوَائِ دِیَا هُمَا ان کا ہاتھ کٹو وَسَّارِقُوا وَسَّارِقَتُوا ٹھیک ہے صورت النور میں اللہ تعالیٰ نے زنا کے بارے میں کہا ہے وَسَّارِقَتُوا وَسَّارِقِ زنا کرنی والی عورت اور زنا کرنے والا مرد تو جب چوری کی بات کی تو کس کا ذکر پہلے ہیں مرد کا پھر عورت کا اور جب زنا کی بات کی تو کس کا ذکر پہلے ہیں عورت کا اور پھر مرد کا اس پر ہمارے علماء کے بہت سارے تفسرے تھے لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں اس میں کوئی ریسرچ بھی کروں ان دو جرموں کے بارے میں تو میری ملاقات ہوئی ایک دفعہ ایک کرمینالوجسٹ سے جو کرمینل بیہیویر کو بڑھتے ہیں کرائم کو سٹیڈی کرتے ہیں جرم کو سٹیڈی کرتے ہیں اس کی ڈیٹا انیلیسس کرتے ہیں اس کی سٹیسٹکس بڑھتے ہیں تو ایک کرمینالوجسٹ تھیں انہوں نے امریکہ میں کرائم کو بڑھا تھا پچھلے ستر سال پچھلے ستر سال کا ڈیٹا کرائم کیا کہ مختلف قسم کے کرائم جیسے کار جاکنگ ہے یا ہوم انویزن ہے یا کسی نے جو ہے وہ بک پاکٹنگ ہے کسی نے جو جیب کترانہ ہوتا ہے وہ ہے پھر پروسٹیٹوشن ہے اس طرح کے جرمنا تو وہ ایک سیمینار میں تھی میرے وہاں ان سے ملاقات ہوتی میں اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا اور جو اقوال ہیں علماء کے میں وہ شیئر کر رہا تھا آج میں ان کی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں سیمینار کے پاس وہ میرے پاس آتی ہیں مجھے اپنی ٹیکس بک پڑھاتی ہے یونیورسٹی میں وہ ٹیکس بک کھول کے انہوں نے مجھے دکھائی امریکن کرائم سٹیڈسٹکس کی اور کہتی ہیں کہ یہ جو رابری اور سٹیلنگ ہوم انویزن اس قسم کے سٹیلنگ والے چوری والے کام اس میں 98% 98% مرد ہیں 98% مرد ہیں اور 2% عورت ہیں اور اس میں بھی لوگوں نے بہت انیلیسس کیا ایسا کیوں ہے وہ کیوں ہے کیونکہ اس میں پکڑے جانے کا رسک زیادہ ہے فیزیکل ہارم کا رسک زیادہ ہے اور من جو ہیں وہ فیزیکل رسک زیادہ لیتے ہیں دوسری طرف پروسٹیٹوشن سے متعلق کیسز میں 96-97% کون ہیں فیملز ہیں جو عرسٹ ہوتی ہیں جن کو پکڑا جاتا ہے وزانی ہے تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور عورت کو دو مختلف قسم کی طاقتیں دی ہیں انسان کو مرد کو فیزیکل طاقت دی ہے اور عورت کو جذباتی طاقت دی ہے psychologically اس کو پاور دی ہے control کرنے کی پاور دی ہے seduce کرنے کی پاور دی ہے attract کرنے کی پاور دی ہے تو ان دونوں پاورز کا جو غلط استعمال کرتے ہیں جس میں زیادہ صلاحیت ہے اس کا وہ زیادہ استعمال کر سکتا ہے ویسے تو دونوں کے پاس دو طرح کی صلاحیت ہو سکتی ہے but this is a statistical reality وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةً جَلْدًا okay